ایک بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ انسان ایک ٹٹلی کی ککون پر اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹٹلی بہت مشکت کر رہی ہے اپنے ککون سے باہر آنے کی لیکن وہ آنے ہی پا رہی ہے اس کے مند میں خیال آتا ہے کیوں نہ وہ اس کے ککون کو کیچی سے کاٹ دے تاکہ وہ ٹٹلی آسانی سے اپنے ککون سے باہر آ جائے اور وہ بلکل ویسا ہی کرتا ہے ایک کیچی لے کر اس ٹٹلی کے ککون کو کاٹ دیتا ہے اور ٹٹلی جھٹ سے باہر آ جاتی ہے لیکن یہ کیا تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے وہ جو ٹٹلی تھی وہ بلکل فولی ہوئی سی تھی اور اس کے پر بھی کمزور تھے اور کافی دیر ہو جانے کے باوجود وہ ٹٹلی اڑنے کے لائک نہیں ہو سکی کیونکہ وہ ٹٹلی سٹرگل نہیں کر پائی اور سٹرگل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے باڈی میں جو فلٹ تھا وہ اس کے پنک تک نہیں جا پایا اور جس کی وجہ سے اس کے پنک اتنے مضبوط نہیں ہو پائے کہ وہ اڑ سکے دوستو یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہمارا نیچرل پروسس ہے اپنے زندگی کو گزارنے کا اگر ہم اسے ڈسٹرب کرتے ہیں کسی بھی طرح سے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان ہی پہنچاتی ہے لیکن دوسری طرف یہ کہانی ہمیں یہ بھی سیکھ دیتی ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو حد سے زیادہ مدد کرے اور اسے سٹرگل نہیں کرنے دے اسے سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں بننے دے تو وہ آگے چل کر کبھی بھی لائف میں سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں بن سکتا اور ہمیشہ وہ دوسروں پر ہی ڈیپینڈنٹ ہو کر ہی لائف گزارے گا اس کے اندر وہ کانفیڈنٹ نہیں آ پائے گا نہ ہی اتنی طاقت ہوگی اور نہ ہی اس کے اندر وہ طاقت آ پائے گی جو اپنے آنے والے زندگی میں جو بھی سٹریس ہو چیلنجز ہو اس کو فیس کر سکے دوستو اگر یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں تینک یو